بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سادی الوی اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چیٹوک چینل میں آج کی جو ویڈیو ہے یہ سپیشلی بہت ضروری ہے اور اس حوالے سے کافی زیادہ ریکس بھی محصول ہوئیں آج کی ویڈیو اس ٹاپک پہ ہے کہ اگر آپ کے بچے کی پوزیشن الٹی ہے اور بچے کی الٹی پوزیشن کو آپ کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں جتنی بھی طریقہ علاج ہیں اس میں جتنی بھی آج کل جدید ٹیکنالوجی بھی ہیں لیکن آج تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہمارے پاس جسے آپ بچے کی جو پوزیشن ہے اسی ٹھیک کر سکے کیونکہ بچہ ماں کے پیٹ میں جب ہوتا ہے تو اس کی پوزیشن چینج ہوتی رہتی ہیں لیکن اگر 35 ویکس تک بھی بچے کی پوزیشن ٹھیک نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو نارمل ڈیلیوری ہے وہ آپ نہیں کر سکتی مجبوری پھر آپ کو سیزیرین سیکشن کروانا پڑتا ہے لیکن ہومیوپیتھی میں ایسی میڈیسن ہے جس سے آپ کے جو بچے کی جو الٹی پوزیشن ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے اور کافی جو پیشنٹ ہیں انہیں یہ استعمال کروائی گئی اور وہ خواتین جن کا صرف اس وجہ سے سیزیرین سیکشن ہونا تھا کہ بچے کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے تو میڈیسن استعمال کروانے سے ان کی جو بچے کی پوزیشن ہے وہ ٹھیک بھی ہو گئی اور نارمل جو ڈیلیوری ہے وہ ہو گئی سب سے پہلے ہمارے پاس جو میڈیسن ہے وہ ہمارے پاس ہے پلسل تیلا وان ایم یہ میڈیسن آپ نے لینی ہے جب آپ کے تھٹی فائیف ویکس ہو جائیں اور تب آپ نے لینی ہے وان ایم کی پوٹنسی میں اور اس کے آپ نے صرف فائیف ٹراپ لینے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو نیکس میڈیسن آپ نے لینی ہے وہ ہے ہمارے پاس پلسل تیلا تھرٹی اس کے آپ نے پندرہ کترے دن میں تین دفعہ لینے ہیں جب ایک ہفتہ آپ یہ میڈیسن لیں گی تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ الٹرساؤن کروانا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر جو آپ کے بیبی کی پوزیشن وہ ٹھیک ہو جائے گی اگر فرض کریں گے بچے کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہوئی تو تب آپ نے جو پلسل تیلا وان ایم کی پوٹنسی ہے اسے ایک ہفتے کے بعد ریپیٹ کرنا ہے پانچ کترے ڈریکٹ لی اپنے زبان پر ٹپکا لینے ہیں اس کے ساتھ جو پلسل تیلا آپ کی تھرٹی ہے یہ آپ کی ریگولر کانٹینیو رہے گی تاکہ بچہ جو ہے تاکہ اس جو میڈیسن کسر ہے وہ قائم رہے اور بچی کے جو پوزیشن ہے وہ اسی طرح ٹھیک رہے تاکہ بچہ اپنے پوزیشن بدلے نہ تو اگر آپ کے بیبی کی پوزیشن ٹھیک ہوگی تو پھر بھی آپ نے جو پلسل تیلا وان ایم کی پوزیشن ہے اسے آپ نے استعمال نہیں کرنا لیکن جو پلسل تیلا جو تھرٹی ہے اسے آپ نے لگتار تھرٹی سکس ویکس تک لیتے رہنا ہے بندرہ کترے دن میں تین دفعہ تاکہ بیبی کی جو پوزیشن ہے وہ جب ٹھیک ہو جائے تو اسی کنڈیشن میں رہے دوبارہ نہ آئے یہ دو میڈیسن امید آپ کو سمجھ آ گئے ہوگی نیکس میڈیسن ہمارے پاس ہے یہ ہے ہمارے پاس آرنیکہ تھرٹی بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بیبی اپنی پوزیشن جب چینج کرتا ہے تو ہلکے پلکی بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے اگر فرض کریں کہ اگر آپ کو بلیڈنگ تھوڑی بہت ہو رہی ہے یا ہونے کی چانس ہے تو پھر آپ نے آرنیکہ تھرٹی کے تھوڑے سے پانی میں پندرہ کترے دن میں تین دفعہ لینے ہیں اور جب آپ دیکھیں کہ آپ کی بلیڈنگ رکھی ہے تو پھر آپ نے آرنیکہ نہیں لینی اور جب دیکھیں کہ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس صورت میں آپ نے لینی ہے بہت ساری خواتین کو نیم بھی ہوتی لیکن فرض کریں کہ اگر ان کیس اگر ہو جائے تو تب آپ نے کیا کرنا ہے پلسٹیلا ون ایم ہے یہ صرف آپ نے ہفتے میں ایک دفعہ لینی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے پلسٹیلا تھرٹی تھرٹی فائیف ویک سے شروع کریں گے تو تھرٹی سکس ویک تک آپ نے لینی ہے لگتار اور آرنیکہ اپنے ضرورت کے ساتھ سے لینی ہے فرض کرنے اگر آپ کو بلیڈنگ ہے تو تب آپ نے لینی ہے اگر نہیں ہے تو آپ نے تب نہیں لینی اس سے میڈیسن کو آپ ضرور استعمال کریں اور کیونکہ یہ میڈیسن بہت ہی اچھی اور افیکٹیو ہے آپ کے جو بی بی کی پوزیشن ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو بچہ الٹا ہے اس کو صدہ کرنے کے لیے اس کی جو پوزیشن اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ہی اچھی اور افیکٹیو ہے